بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بجے کا ٹائم ہے اور اس ٹائم ہمارے لائٹ نہیں ہوتی اور میں نے اپنے سکائر بلو کلر والا سوٹ اٹھا دیا ہے اسے میں سر میں بھگو کے گئی تھی تقریباً آدھے گھنٹے سے بڑھا ہوا تھا ابھی میں نے سوچے چلے اسے میں واش کر دیکھوں تو ایسا ہے کہ مجھے سکائر بلو کلر کچھ زیادہ پسند نہیں ہے لیکن ایک سوٹ ہوتا ہے جو آپ کو بار بار پہننا پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ کمفرٹ ہے سوفٹ ہے تو مجھے میرے دل چاہتا ہے کہ بس میں جب بھی ہر دوسرے تیسرے دن اگر کوئی سوٹ چینج کرتی ہوں تو اس کے بعد سکائر بلو کلر والا سوٹ ہی پہن لیتی ہوں تو میرے ساتھ تو بس ایسا ہی ہوتا ہے اگر بہت سارے سوٹ بھی ہو لیتی میں نے پہننا وہی ہوتا ہے جو مجھے پاسند ہوتا ہے یہاں پہ چھوٹا سا پانڈا اور چھوٹا سا چوزا ہے اور یہ چلتے بھی ہے اس کے ساتھ کیلے گی یہ بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے سا ٹوائز چلا کے دکھاتی ہوں تو نیل کٹر میں نے اٹھا دیا ہے میرے نیل تھوڑے سی بھی بڑھ جائے تو بس مجھے جو نا عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تو میں اس کی کٹنگ کر دیتی ہوں اپنی کی خاصی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی میرے خود کی بھی خاصی ہے تو آج جو ہے نا انشاءاللہ میں چکن یخنی بناوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ریسی پی بھی شیئر کروں گی تو چلے نیل کی کٹنگ کر لیتی ہوں پہلے یہ دیکھئے یہ بھائی لے کر آیا ہے اور یہ اببو لے کر آیا ہے ایک چیز ہوتی نہیں کرنے جب ہوتی ہے تو بہت ساری ہو جاتی ہے نا مرش بہت ساری ہو گئی ہے بہت ساری مرشہ ہو گئی ہے ہمارے میں تبا ہوا اور جی اس طرح میں شکر ہے لحسن پڑھا ہوا ہے اور اس طرح میں مرشے بہت زیادہ ہو گئی رکھ لینی چاہیز تو اب یہاں پہ ہمارا ٹی ٹائم ہو چکا ہے آج جو ہے اببو کوکونٹ بسکٹ لے کر آئے ہیں اببو کو خود بھی کوکونٹ بسکٹ بہت زیادہ پسند ہے اس ٹائم تو خیر میرے اببو سو رہے ہیں اور میں چائے بنا دیتی ہوں تو اببو تھوڑی دیر بعد جب اٹھیں گے ہماری لائٹ بھی آ جاتی ہے تو پھر اببو بھی اٹھ جاتے ہیں تو اببو جو ہے نا اٹھیں گے پھر اببو کو میں چائے دے دیتی ہوں باقی کی بسکٹ میں رکھ لیتی ہوں اور ہم تین ہی بندے جیسے کہ میں ہایا اور میری امی تو بس تین پیکٹ اٹھا لیتی ہوں مسکٹ کے چائے لے کے جیسے ہی میں امی کے پاس باہر سہن میں گئی ہوں مطلب امی باہر سہن کی چرپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے تو جیسے میں نے چائے رکھی تو دروازے پہ جو ہے نا نوک ہوتا ہے میری فرینڈ آتی ہے اور ان کے ساتھ ان کی بھابی آ جاتی ہے مطلب چائے میری یہی رہ جاتی ہے ان کے ساتھ گپ شپ اور پھر میں نے مزید چائے بنائی اور ان کے ساتھ ہم نے چاہے سامو سے وغیرہ بھائی سے منگوائے سب کچھ منگوائے پھر خوب انجوائے کیا بہت مزا آیا لیکن ان کی ویڈیو میں آپ لوگ سچ سوری شیئر نہیں کر سکی کیونکہ ان کی پرمیشن نہیں تھی اور جس کی پرمیشن نہیں ہوتی تو پھر میں ویڈیو میں نہیں لے کے آتی نا تو خیر رات کا ٹائم ہو چکا ہے یہاں پہ اور میرا بی پی تھوڑا لو لگ رہا تھا میں نے کیلسی بنا لی اور یہاں پہ میں نے دیچکی میں پانی لیا اور کل جو میں نے بھائی سے چکن منگوائی تھی اب اس وقت وہ فریز ہے کیونکہ میں نے گوش کرنے کے بعد رکھ لیا تھا اسے میں نے شامل کر دیا گرم پانی میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے ہماری چکن اچھی سے پک چکی ہے اب میں نے اس میں ون ٹی سپون کے برابر نمک شامل کیا ہے اور یہاں گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون کالی مرچوکو پاودر ون ٹی سپون اور لال مرچوکو پاودر دو چھٹکی اسے زیادہ نہیں شامل کریں گے کیونکہ پھر یہ گلہ میں آجیب سے چک چک سے آ جاتی بس ٹیس کیلئے شامل کیا ہے تو یہاں پہ بیبی کیلئے فیڈر بھی بنا دیتی ہوں اور یہ جو ہے نا ریسیپی ہے میری امی کی مطلب بچپن میں امی ہمارے لیے اسی طریقے سے جو ہے نا چکن یخنی بنا لیا کرتی تھی اور یہ جو چکن ہے نا میں اسے الگ کر لیا کرتی تھی اور یخنی کو الگ کر لیا کرتی تھی یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بہت ہی سمپل سا ہے جتنی سادہ خوراکیں ہوتی ہیں اتنی ہی انسان کو فائدہ زیادہ دیتی ہے تو یہ جب نزل زکام خانسی وغیرہ ہوتی ہے سب ہی گھر والوں کو تو اس طریقے سے امی بنا لیا کرتی تھی ابھی بھی امی نے مجھے ریسی بھی بتائی ہے تو میں اسے بنا رہی ہوں اچھا جی دو بوٹیاں کو میں نے الگ کیا اسے میں نے شامل کر دیا ہے یخنی میں اور ایک بوال آنے کے بعد اسے میں چورے پر سے اتار دوں گی اور جو دوسری پلیٹ میں میں نے چکن کو الگ کیا یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو بنانا کیا ہے امی بھی اسی طریقے سے بناتی تھی تو اب میں بھی بنانے لگی ہوں یہ دیسی گی تو اس بوٹل کو اگنور کریں گاؤں سے آیا تھا بس اسے زیادہ یوز کیا تو بوٹل کی اولی حالت ہوئی ہے نکلنا تھوڑا مشکل ہو گیا تو جم گیا اس میں تو خیر دیسی گی میں نے لے لیا ہے اور تین چمچ کے برابر لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے شامل کر دیا دیسی گی میں تو لیسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا زیادہ ہی جائے گا تو اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں چکن کو چکن جیسے پہلے سے بوائل کی ہوئی ہے اورڑی پکی ہوئی ہے تو بس چکن کو ہلکا سا کلر دینے کے لیے دیسی گی میں اسے ایٹ کر دیتی ہوں جب اتنا اس کا کلر گولڈن ہو جاؤ گا لیسن ابرک کی پیسٹ کا اور چکن کا ہلکا پیسٹا سا گولڈن ہو جائے گا تو پھر میں اس میں شامل کروں گی نمک پیسٹ کے اکوڈن اور کالی مرش کا پاورت بس اتنا سا کام ہے اور یہ رہا مزے گا ہمارا فرائی چکن اسے آپ ایک بار کھائیں جو ہم نے بنایا ہے یفنی بنایا ہے یفنی میں روٹی توڑیں اور روٹی توڑ کے ان اس کے ساتھ یہ کھولے اے ہائے اتنا پھر مزے کھلے گے بیت مزے کھلے گا فرائی ضرور پر توجیح اب رات کا ٹائم ہو چکا ہے سونے کا ٹائم ہے یہ حیصہ ہم نے بھی ٹھیک ہے اور یہاں جو ہے نا میں بیٹھی ہوں اور بیبی جو ہے نا اور بیبی یہاں پہ جو ہے نا کچھ پی رہی ہے اور یہ میگی جگہ ہے تو بک کیے کھا اور آرس اور آرس پی رہی ہے بھائی اور آرس تو بس ویڈیو کا اینڈ میں یہی پہ کروں گی آئی ہوپ آپ کو میرا آج کو لوگ پسن آیا ہوگا اور انجھ کھلو لو آرس اور انجھ کھلو لو آرس ٹائم دکھا دیتی ہوں تو رات کے سوہ ایک بجے کا ٹائم ہے تو یہاں پہ ویلوک اینڈ کروں گی ہیا نیجیو ہے ٹھیک ہی ہر نا دکھا دیتی ہاں جو تو جو جو بابا بھلا رہے جو تو ویلوک اینڈ یہی پہ کرتی آئی ہوپ آپ کو میرا آج کو ویلوک پسن آیا ہوگا ایسا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں مجھے رکھے دعاوں میں اتنا رکھے دیر سارا خیال انشاءالکل ملتی ہوں نئے ویلوک کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ تو ایسی ہم نے لگایا ہوا ہے بائیس پہ چوبیس کر لیتے ہیں تو مس ٹھیک ہے ٹٹا بائی